مجنون لیلا کی محبت میں محب تھا وہ جیسے ہوش و حواظ کھو بیٹھا تھا اسے دنیا کی جیسے کوئی خبر نہ رہی تھی نہ ہی اسے یہ پرواہ تھی کہ کوئی اس کی محبت کو کیسے دیکھتا ہے ایک دن حاکمی وقت نے لیلا سے سوال کیا اے لیلا تو کوئی اتنی حسین و جمیل تو نہیں کہ تیری ایک دید کی خاطر کوئی شخص گلی کوچوں کی خاک چھانے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مجنون تیرے عشق میں دیوانا وار گھومتا پھرتا ہے یہ کیا راز ہے آخر اس نے تجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے لیلا نے جواب دیا اے حاکمی وقت تُو یہ راز نہ جان سکے گا کیونکہ تُو مجنون جو نہیں ہے ہاں اگر اللہ تجھے بھی وہ آنکھیں عطا کر دے جو اس نے مجنون کو دیں تو تجھے بھی اپنا محبوب ہار ایک سے جدہ دکھائی دے گا محبوب کے نام سے محب لطافت پاتا ہے محبت کا اپنا عمل ہے جسے صرف ایک محب ہی سمجھ سکتا ہے مجنون سخت گرمی کے موسم میں بھی اپنے محبوب کا نام گرم ریت پر لکھ کر حلاوت پاتا تھا لوگ پوچھتے کہ یہ تو کیا کرتا ہے مجنون کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور مسکرا کر جواب دیتا کہ جب لیلہ کے فراق کی آگ میرے دل کو بہت گرماتی ہے تو میں ریت پر اس کا نام دکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک صورت ایک جام کیسی تھی والد مخترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی صورت میں جلوائے حق نظر آتا تھا لیکن ان کے دوسرے بیٹے اسی حسن سے زہر پیتے تھے زولیخہ نے اس پیالے سے شکر کا شربت پیا تھا جام عشق کا تعلق تو غیب سے ہے یہ کسی کے لیے جام عمرت بن جاتا ہے اور کسی کے لیے زہر یہ سب دلوں کے سودے ہیں جو کچھ جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے جس آنکھ سے محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے کسی اور کا دیکھنا محال ہے لیلہ کے حسن کو دیکھنے کے لیے تجھے مجنو کی آنکھ درکار ہے مجنو کے رشتے داروں نے ایک دن اس سے کہا کہ لیلہ تو ایک عام سی لڑکی ہے تیری حالت اس کے عشق میں کیوں اتنی دیواناوار ہے مجنو کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے جواب دیا صورت ایک پیالہ ہے اور حسن شراب ہے کاش تم اس شراب کو دیکھ سکتے جس کو میں دیکھتا ہوں اللہ بڑا آکار ساز ہے ایک ہی پیالے سے کسی کو شہد کسی کو دودھ کسی کو زہر تو کسی کو زہر کا تریاق پلاتا ہے محب اپنے محبوب کے دیدار کی خاطر اس کے دروازے پر آیا اور دست تک دی آواز آئی کون ہے محب نے پر نم لہچے میں ارز کیا میں ہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں واپس چلا جا تجھ میں ابھی میں باقی ہے میرے چاہنے والوں میں میں والا کوئی نہیں ہے جا اور کچھ عرصہ مزید فیراق کی آگ میں چل محب واپس چلا گیا اور کچھ عرصے بعد محبوب کے فیراق میں مزید چلا کچھ ماہوں سال بعد اس نے پھر محبوب کے دروازے پر دست تک دی آواز آئی کون ہے محب نے نہائیت عدب سے ارز کیا دروازے پر بھی آپ ہی ہیں محبوب نے جواب دیا میں اور تو کا جھگڑا ختم ہوا آ جاؤ اجازت ہے